اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہم صلی علی محمد و علی محمد ویلکم ٹو می چینل رانا شاروخ خوفشل اور آج کی یہ ویڈیو ایک جوب اپرچنیٹی کے حوالے سے ہے میٹی کیا اکارٹیک ان جنرل ہسپیٹل کی جانب سے نرسنگ سٹاف کی جوب کی اننوسمنٹ کی گئی ہے جس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی بلکل فری آف کانسٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے اپنی قابلیت کی بیسک پر جا کے آپ نے جو ہے اپنی ایڈرکیشن سکیلز کی بیسک پر جا کے انٹرویو فیس کرنا ہے اور کوئی لمبا چھوڑا پروسس نہیں ہے کوئی انٹی ایس پی ٹی ایس او ٹی ایس ٹی ایس ٹی ایس نہیں ہے جس آپ نے جو ہے ہسپیٹل جانا ہے اپنی سی وی وہاں پر ڈاپ کرنی ہے اور انٹرویو دینا ہے آپ نے انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کامیاب کریں گے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے بیل ایکو پریس اور چینل کو شیئر کریں جو اب ڈویلمنٹ ہو بزنس ڈویلمنٹ ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کے فیوچر ریلیٹڈ ہو اس پلیڈ فارم کے ذریعے پوچھائی جائے گی تو نرسنگ سٹاف کی جو بچی جس کے لیے کوالفیکیشن ریکوائیمنٹ ہے بی ایس سین پوس آر این بی ایس سین ڈپلومائی نرسنگ ٹو ایئر ہونا لازمی ہے یعنی اس بندہ کے پاس جو ہے ٹو ایئر ڈپلومائی اور اس کے علاوہ جو ہے نرسنگ کے ڈپلومائی کے حوال سے بی ایس این اور پوس آر این ڈی دونوں میں سے ایک جو بھی ہے ڈگری وہ آ کے جناب اپنا انٹریو دے اور جناب جو بسل کرے انٹریسٹڈ کینیڈٹ جو ہیں وہ اپنی سی وی سین کر سکتے ہیں ایچ آر ڈارٹ ہائرنگ ایڈ جی ایم سی ڈارٹ ایڈو ڈارٹ پی کئے پر اس کے علاوہ ایڈریس کی بات کریں کیونکہ فیزیکل ویزٹ جو ہے آپ کو بہترین بڑھتا ہے شہید ملت روڈ کراچی اوفیشل فون نمبر 021-11-001786 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے جو ب کے حوالے سے اپ ڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو کراچی میں واقع ایک مشہور تین ہسپیٹل میں پرائیوٹ ہسپیٹل میں جو بھے جس میں بی ایس این جس نے نگانک بی ایس این کی کیا ہو یہاں پوست آرہا نہیں بی ایس این کے ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ دو سالہ جو ہے ڈگری ہوتی ہے اور وہ چار سالہ ڈگری ہے پہلے بی ایس این جو کرنے کی ہے تو دو سال کے تجربے کے حوالے سے آپ سے ریکوائرمنٹ مانگی گئی ہے تو آپ لوگ فیزیکل ویزٹ کریں اور آپ کے ٹائلنڈ جہدہ ہے تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ گامیاب کرے گا اللہ محمدی والے محمد نماز القرآن درود پاک آپ نے پڑھنا ہے القرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اللہ کے حکم کو سمجھیں اور شرک جیسے گناہ سے بچیں بے شک شرک ایک ایسا گناہ جو آپ کے تمام نکیا کھا جاتا ہے